موسیقی شامدید ناظرین ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس نئے پرگرام ریچور کی بات کننڈ میڈیا کے ساتھ کو کافی پسند کیا کافی سراہ کافی اس کی ستائش کی ہزاروں میں اس کو ویوز دیئے ہم آپ کے شکر گزار ہیں آئیے آج کی اس پرگرام میں کننڈ میڈیا کی کیا سرخیاں ہیں اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں وارڈ نمبر دو میں شجرکاری پرگرام آنگنواری ورکرز کا احتجاج کامیراتی مزدوروں نے بھی کیا احتجاج اپو برگیٹ کی جانب سے ماسک کی تقسیم جلے میں آج کورونا کا صرف ایک معاملہ پیش آیا ریچور ون ڈیجیٹل سنٹر کا افتتہ ایفا کی جانب سے مفت ہیلکیام کا کامیاب انہیخات اب خبریں تفصیل سے وارڈ نمبر دو میں شجرکاری پرگرام شہر کے وارڈ نمبر دو سٹیشن ایریا کے گرین ہلس علاقے میں آج شجرکاری کی گئی محکمہ جنگلات کی جانب سے کی گئی شجرکاری کی ایک افتتائی تقریبی منخیت کی گئی تھی جس میں سمار پیٹ مٹکے سوامی جی شری راچوٹے یا سوامی جی کے علاوہ حافظ وخاری محمد ابراہیم رکن بلیہ جہرنا ویر ہنمان اور سی پی آئی فسیدین اور دیگر بھی موجود تھے محکمہ جنگلات کی گرین اچھے سے اچھا گارڈن بنائے لوگوں کو جب واکنگ کرنے کے لیے اس سے پہلے گارڈنوں کو دھوڑنا پڑتا تھا گارڈنوں کو جانا پڑتا تھا اب ایسا نہیں ہے کہ ہر آئیے کے اندر بھی گارڈن ہو گیا ہے صبح اٹھتے ہی اپنے اپنے مہنے کے اندر گارڈنوں میں واکنگ کرتے ہیں اور اکھروں کو آگیا دور دور تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ بہت اچھا کام کیا ہے ہمارے جہنہ صاحب اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالی ان کو ترقی دے ہر کام کے اندر ترقی دے اور کانیا بھی آتا تھا اور زیادہ نہیں کہوں گا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ سارے درم کے گروہوں کو آبی صاحبوں کو اور چرچوالوں کو جتنے لوگوں کو ڈاکٹرز کو پولیس ڈپارٹمنٹ کو یہ سارے لوگوں کو جبلہ کا یہ بہت بڑا کام کیا ہے اس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ سارے لوگ آئیدہ نہیں ہے ہم سب مل کر سارے یہیں سر موسیقی 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 کے طور پر ہر مزدور کے خاتے میں دس تزار روپے جمع کرائے جائیں راشن کٹ، ٹول کٹ، آفوس کٹ کی خریداری میں شفافیت لائی جائے کوویڈ سے مرنے والے مزدوروں کو معاوضہ دیا جائے اور کوویڈ متاثرہ مزدور کی میڈیکل کے اخراجات کو حکومت کی جانب سے ادا کیا جائے اس موقع پر اے آئی ٹیو سی کے زلا صدر رنگپا اسکیار آئی این ٹیو سی کے صدر تیمپا سوامی آنند سی ای ٹیو کے صدر شنباسوا تیمپا کٹگول ویرش ورالکشمی اور دیکھ کٹگول ویرش ورالکشمی اور دیکھیں کٹگول ویرش ورالکشمی اور دیکھیں اپو برگیٹ کے جانب سے ماس کی تقسیم ریچور کے اپو برگیٹ کے جانب سے آج کنڑ فلم اداکار شوراج کمار کے جنم دن کے موقع پر ماس تقسیم کیے گئے اس موقع پر اپو برگیٹ کے جلا صدر صادق خان سدیش شوشنکر جلانی پاشا محمد رفی سنگیا اور دیگر بھی موجود تھے یہ ماسک بسٹینڈ میں مصافرین کو تقسیم کیے گئے تقریباً پانسو سے زائد ماس کی تقسیم عمل میں آئی ڈاکٹر شیو راش کمار 80 نورگیٹ کے جانب سے آج کنڑ فلم اداکار شوراج کمار جلے میں آج کورونا کا صرف ایک معاملہ پیش آیا ریچور میں آج کورونا کا صرف ایک معاملہ پیش آیا آئی سی ای ام آر کی ریپورٹ کے مطابق ریچور میں ریچور سے 1027 سیمپلز کلیکشن کیے گئے تھے جس میں سے 1026 نگیٹو آئے جبکہ صرف ایک معاملہ پازیٹو آیا وہ بھی ریچور تعلقے گا بخیہ مانوی سننور دیدورگاو لنگ سکر میں کوئی پازیٹو معاملہ سامنے نہیں آیا اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ریچور میں دن بہ دن کورونا گھٹ رہا ہے اور تقریباً ختم ہونے کے خریب آ چکا ہے ریچور ون ڈیجیٹل سنٹر کا افتتہ ریچور شہر کے بلدیہ دفتر کے روبرو ٹیب سلطان روڈ پر آج ایک ریچور ون ڈیجیٹل سنٹر کا افتتہ عمل میں لائے گیا افتتہی تقریب میں سابقہ رکنے کانسلی انیس بوسراج کے علاوہ سیح شاہ نبی مہیدین خادری البسری عرف سیح شاہ چانپیر صاحب سجاہ انشین کورتلار ریچور کے علاوہ سابقہ رکنے زلا پنچہ دسلم پاشا سابقہ رکنے بلدیہ سیح شمشد دین سابقہ آڈیے صدر محمد عبدالکریم نوجان خاید محمد عثمان گرسن سار اور ریاضی کے مشہور و معروف استاد نبی چاند صاحب بھی موجود تھے اس موقع پر ڈیجیٹل سنٹر کے مالکان محمد جعفر اور زفر احمد نے مہمانوں کا استقبال کیا اس سنٹر میں تمام ڈیجیٹل کام کیے جائیں گے آدھار کارڈ، الیکشن ایڈی کارڈ، پاسپورٹ، الیکٹرک بل، بینک اور دیگر سہولیات بھی یہاں پر دہتیاب رہیں گی ایفا کے جانب سے مفت ہیلکیام کا کامیاب انخواد جہر کے مڈی پیٹ محلے میں خاجن گوڑا کے مکان کے خریب آج ایفا فانڈیشن ہیلپنگ ہینڈ تنظیم وقف ہسپتال کے اشتراک سے ایک مفت ہیلکیام کا انخواد عمل میں لائے گیا اس کیمپ کی افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سائی دہنہ مندیرہ کے صدر سائی کرن ادھونی نے کہا کہ کرونا کی دوسری لہر تھمنے کے بعد عوام میں تشویج دیکھی گئی ہے کہ کرونا کی وجہ سے ان کی صحت پر کوئی مزیر اثرات تو مرتب نہیں ہوئے ایسے حالات میں اس طرح کا مفت ہیلکیام مناخت کیا جانا عوام کی مفت تشخیص کی جانا بہت ہی مستحسن اقدام ہے انہوں نے کہا کہ اس کیمپ میں بی پی شوگر وغیرہ کا مفت معینہ کیا جارہا ہے جو کہ یقیناً عوام کو راحت دلانے والا عمل ہے اس کیمپ میں ڈاکٹر بندہ نواز ڈاکٹر بشیر ڈاکٹر عبدالکلیم بہادور ڈاکٹر آنیتا ڈاکٹر صدہ محسین وغیرہ نے مریضوں کی مفت میں تشخیص کی اس موقع پر ایفا فانڈیشن کے نائب صدر محمد علیاس ہلپنگ ہینڈ فانڈیشن کے نائب صدر ہلپنگ ہینڈ فانڈیشن کے صدر ادھے کمار اور دیگر بھی موجود تھے سکڑوں مریضوں نے اس کیمپ سے استفادہ حاصل کیا سکڑوں مریضوں نے اس کیمپ سے استفادہ حاصل کیا